شکران یا ربی شکران اے دیت قلبی بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت پولیں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میرے نئے سیشن جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سیشن جو شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام کے وظائف اور اس کی خاصیت اور اس کے معنی اور اس کے تمام طرف فضائل میں آپ کو بتاؤں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی وظائف ہیں ان کو ایک ویڈیو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو ایک ویڈیو میں ہی مکمل معلومات جو ہیں وہ مل جائیں انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترقیب کا تو محتاج ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب اسے پتا چلتا کہ میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں اور اس نے ناموں کے ذریعے خود کو پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا تو فوراً ان ناموں میں مگن ہو جاتا انسان کو چاہیے تاکہ فوراً ان ناموں میں مگن ہو جاتا اور اپنی زندگی کے ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معتر کر کے ان خزانوں کو پا لیتا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں مگر اکثر انسان ایسا نہیں کرتے انہی کی ترقیب کے لیے میں نے اسمہ اسنا کے کچھ خواست جمع کیے ہیں مختلف کتابوں سے یہ خواست قرآن و سنت سے تو ماخوز نہیں ہے بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو نفع کمائے ہیں انہوں نے ان کو لکھ دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نفع حاصل کر سکیں یہ خواست اسمہ اسنا کے فوائد کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں بلکہ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ جنت کے پھولوں کو سونگنا کہ جنت کی ترقیب دی جائے کہ جنت کے پھولوں کو سونگا جائے خوشبو اپنی جگہ قائم رہتی ہے مگر ذائقہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوتا ہے پس یہ خواست خوشبو کی طرح ہیں جو میں آپ سے وظائف یا اس کے خواست ذکر کروں گی وہ جنت کے ان پھولوں کی خوشبو کی طرح ہیں مگر جو لوگ یقین اور ایمان کے ساتھ ان اسما کو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے ذائقے کو پا لیں گے اور خوشبو اس کی اس سے بہت ہی افضل اور عالی پائیں گے بعض لوگ جو ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام پڑھ کر اتنا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لئے بس میں اتنی گزارش کرتی ہوں کہ وہ دوبارہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ نام کے ذات کے ہیں کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے انہیں ہرگز نہیں تو پھر شک کو شبہ اور خلجان کی کیا بات ہے نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی بھی ذات نہیں ہے تو پھر شک شبہ اور خلجان کی کیا بات ہے بے شک اللہ تعالی کے ان اسما کے ورد اور ان کے خواست سے بڑھ کر خواہد ملتے ہیں کوئی اگر آپ کو یقین نہیں آئے گا تو آپ اس وظائف کو ان خواست کے اوپر عمل کر کے آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یقین آ جائے گا آج جو وظیفہ اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ کسا جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالی کا نام الرحیم ہے یعنی اللہ تعالی کا نام سب سے پہلے تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے نہایت رحم والا اس کے جو ہیں وہ وظائف میں آپ کے ساتھ اس کے دس وظائف جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی آج اس ویڈیو میں دس وظیفے جو ہیں وہ الرحیم سے ہی خاص ہوں گے یا رحیم سے خاص جو وظیفے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی میرا یہ ویڈیو شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کیونکہ لوگ اکثر یہی چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں جو ہیں ان کو ایسے وظیفہ مل جائے کہ جو زیادہ لمبا چوڑا نہ ہو بلکہ مختصر سا وظیفہ ہو لیکن ان کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جائے تو اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی بھی نام نہیں ہو سکتا ہے جو ان کی مشکلات کو حل کریں تو وظیفہ نمبر ایک جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص ہر روز سو بار ار یا رحیموں کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی اور لوگوں کے دل اس کے لئے نرم ہو جائیں گے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کے لئے نرم ہو جائیں اور لوگ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ ٹھیک رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روز سو مرتبہ یا رحیموں کو پڑھنے کا معمول بنا لے وظیفہ نمبر دو جو شخص یا رحیموں کا قصرت سے ورد کرتا ہے یعنی ہر وقت آپ اس کو اگر ورد میں اپنے شامل کر لیں روز مرتبہ زندگی کو یا رحیموں کو روز مرتبہ زندگی کے ورد میں شامل کر لیں تو آپ مستجاول دعوات بن جائیں گے یعنی جو بھی دعا آپ اپنے موں سے نکالیں گے اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کے زبان میں ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے کہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ کے حکم سے وہ دعا قبول ہو جائے گی اور زمانے کے مسئبتوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے وظیفہ نمبر تین جو کوئی انسان جو ہے وہ کسی ظالم بادشاہ کے پاس یا ظالم انسان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے اور اس کے ظلم سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بچائیں اور اس کے شر سے اس کو خیر عطا فرمائیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا جو شر وہ آپ کو پہنچانا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شر سے بھی آپ کو خیر عطا فرمائیں گے وظیفہ نمبر چار جو یا رحمو کا ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی ہر روز یہ اسم یعنی یا رحمو پانچ سو بار پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دولت کے دروازے اس شخص پر کھول دیں گے اللہ تعالیٰ بے پناہ دولت اس شخص کو عطا فرمائیں گے جو ہر روز پانچ سو مرتبہ یا رحمو کو پڑھنے کا معمول بنائے گا اور اس کے لئے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت پانچ سو مرتبہ بیٹھ کر اللہ کا نام جو ہے وہ یا رحمو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ دولت کے دروازے آپ پر کھولیں گے دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس شخص پر مہربان ہو جائے گی یہ یا رحمو کے خواست میں سے ہے وظیفہ نمبر پانچ جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ ذکر کریں وہ یہ ہے جو اس اسم یعنی یا رحمو کو صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مہربانی کرے گی اور اس کو ہر انسان کی شفقت نصیب ہوگی خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت ڈال دیں گے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سب کو اس کے لئے شفیق فرما دیں گے وظیفہ نمبر چھے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یعنی نماز فجر کے بعد جو شخص پانچ سو پچپن مرتبہ یا رحمو پڑھے گا جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد پانچ سو پچپن مرتبہ یا رحمو کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا یعنی ہر روز پڑھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ ہر حاجت سے غنی رہے گا یعنی اس کو کوئی حاجت درپیش نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت فل فور اس کی حاجت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت قبول فرما لیں گے یعنی اس کو کوئی حاجت دنیا کی رہے گی ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی اس کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے وظیفہ نمبر ساتھ جو یا رحیموں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو تو اس کو چاہیے یا کوئی خاص ایسا اس کو عمر درپیش ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہے اور ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اکتالیس روز تک یا رحمان الدنیا ورحیمہا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ یا رحمان الدنیا ورحیمہا کو جو ہے وہ اپنا معمول بنائے اور اکتالیس دن تک روزانہ اکتالیس مرتبہ اس نام کو ملا کر یا رحمان الدنیا ورحیمہا کو جو ہے وہ روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت اکتالیس دن کے اندر اندر وہ مشکل کام اللہ تعالیٰ اکتالیس دن کے اندر اندر پورا فرما دیں گے وظیفہ نمبر آٹھ جو یا رحیموں کے ساتھ خاص ہے جو شخص جو ہے وہ یا رحیموں کو روزانہ سو مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرمی پیدا فرما دیں گے اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے دل کی قصاوت یعنی سختی جو ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ہر معاملے میں دل جو ہے وہ اس کا سخت ہو جاتا ہے اور نرم نہیں رہتا ہے تو جو شخص اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ لوگوں کو خود بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے ہر معاملے میں اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ سو مرتبہ یا رحیموں کو پڑھنے کا معمول بنائے انشاءاللہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اندرونی طور پر نرم فرما دیں گے ہر معاملے میں وظیفہ نمبر نو جو یا رحیموں کا ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی کو کسی انسان کو اندیشہ ہو کہ اس کی خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے یا کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے یا کوئی ایسی ناغہانی مسئیبت کے آنے کا خوف ہو کہ اس کو لگتا ہو کہ کہیں مجھ پر یہ مسئیبت نہ آن پڑے تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یہ اندیشہ ہو کسی ناغوار واقعہ کا تو الرحمن الرحیم کو اپنا ورد بنا لے کسرت سے اس کو پڑھتا رہے انشاءاللہ جب چند دن ہی وہ یہ کرے گا تو جس ناغہانی مسئیبت یا پریشانی کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس مسئیبت سے انسان کو اس بندے کو محفوظ فرمالیں گے اپنے فضل و کرم کے ساتھ وظیفہ نمبر دس جو رہا یا رحیمو کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے لکھ کر آپ یا رحیمو کو پانی سے دھو کر یہ ان حضرات کے لیے ہے جو کہ باغ وغیرہ جو جن کے ہوں یا جن کی کھیتی وغیرہ ہو تو یہ وہ حضرات بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے ان کی کھیتی میں ان کے باغات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت پیدا فرما دیں گے کرنا کیا ہے کہ یا رحیمو کو لکھ کر پانی سے دھو کر کسی پیالے میں لکھ لیں کسی کاغذ پر لکھ لیں کسی بھی اس پر لکھ کر آپ نے اس کو دھو کر پانی سے وہ پانی جو ہے وہ درختوں کو اور پودوں کو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے پھل میں اور اس کے کھیتی میں برکت ڈال دے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کھیتی میں اس پھل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسے وظائف پیش کروں جو مقتصر وقت میں آپ کو مکمل فائدہ اور آفادیت دے سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام تر وظائف یہ بہت زیادہ اللہ کے حکم سے آپ جب ان پر عمل کریں گے تو یہ بہت زیادہ مجرب وظائف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو چیز جو ہے وہ خاص ہو جائے تو اس کا فائدہ انسان کو ضرور بزرور حاصل ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائف کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفہ سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے خواست سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں مستفید ہو سکیں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو اور میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو اور اگر آپ ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کومنٹس کا تسلیب حق جواب دیا جائے گا